بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم باک تو مائی یوٹیوب چینل امید ہے آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اور آج آپ کو میں ویلکم کر رہا ہوں کراچی کے سپر ہائی وی یعنی کہ ایم نائن کراچی ہیدر آباد جو جاتا ہے ہم جا رہے ہیں بیسیکلی ایک زبردست قسم کی جی ٹی جی کرنے یعنی کہ get to gather کرنے اور وہ arrange کری ہے آؤٹ لاؤز بائکر نے اور وہ ہے ہم سب کے جو last ہم نے جو ایک trip کیا تھا trip to another parker اس کی کامیابی یعنی کہ بہت زبردست قسم کا ہم نے اس کو انک کیا ہر چیز مور دن ایکسپیکٹیشن بہت زبردست قسم کیا جو ہمارے نگر کے اس trip کو لیڈ کرے تے شجا اور انہیں بہت کامیابی کی ساتھ اس ساری چیزوں پر مطلب دیکھا اور اسپیشلی جو ہمارا بیک اپ پورڈن تھا جس نے بہت زبردست کیا everything was organized very well تو اس کے شی میں جو ہے وہ ہم نے یہ get to gather کریے اس میں وہ بائکر خالی نہیں آرہے جو اس trip پر گئے تھے بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے بائکرز آرہ ہیں بہت سارے سرپرائز ہیں جو ابھی میں آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے تو ہم سفر تو کر رہے ہیں اور سادہ بہار ریسٹرینٹ almost آپ کراشی پہلے گئے ہوں گے جو نہیں گئے ہیں تو اس کی ڈیٹیل بھی ہم ابھی آپ کو آگے دیتے ہیں کہ why we choose سادہ بہار ریسٹرینٹ اور لیکن اس سے پہلے پہلے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاتے ہیں اور وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے آج کے اس شورٹ رائٹ کا سفر اسٹارٹ کیا کون کون کیسے کیسے کن کن طرح کے مرائل سے اور کس طرح سے پہنچا اور کیا ہوا تو وہ سب چیزوں کو چلتے ہیں یہاں سے کرتے ہیں کٹ اور اسٹارٹ کرتے ہیں ہماروں فرسٹ میٹ اپ پوائنٹ سے تو یہ ہمارا فرسٹ میٹ اپ پوائنٹ جو کہ ہم میں نے اور علی اسمان کو رہشی نے کیا تھا اور کچھ ہمارے اور لوگ بھی یہاں پہ پہنچ رہے تھے سوہ سات بجے کا ہمارا ٹائم تھا کہ ہم یہاں پہ پہنچائیں گے یہ ہے برراغ ہسکول پمپ سپر ہائی وے پر اور میرا کیونکہ رسٹہ تھوڑا سا لمبا تھا اور دوسرا یہ کہ کراچی کے روڈ جو ہیں وہ کافی حد تک خراب تھے تو اس چکر ہے میں تھوڑا وقت سے پہنے نکلا یعنی کہ میں نکلا ساڑھے پانچ بجے اپنے گھر سے اور میں پھر بھی کوشش کرتے کرتے بھی رسٹ ٹرافک اور دوسری چیزوں سے سات بجے جو ہے وہ اگزیکٹلی شارپ یہاں پہنچ گیا تھا اور جہاں پہ میرا ویٹ کر رہے تھے علی اسمان قریشی تو ہم یہاں پہنچ گئے اور باقی بائیکرز میں شجاہ تراب تھے اور ایاز بھائی تھے اور ایک آد بائیکر اور جو وہاں پہنچ رہتے ہیں وہ بیچارے بڑے ہی کوئی پورے سیچویشن میں گڑ گئے اور ہمارے تک پہنچے لیٹ اب لیٹ ہونے کی کیا واجائے یہ ہمارے جو ایاز بھائی ہیں اب تک آپ جان چکے ہو کہ زبدس قسم کی چیزوں کو کیپچر کر لیے تھے انہوں نے وہ مومنٹس کیپچر کیے وہ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں اور ان مومنٹس کے بعد ہم آپ کو ملتے ہیں نیکس میٹم پوائنٹ پہ موسیقی لیٹ کر رہا پیچھے نہیں دیکھنا بخ موسیقی 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 بھائی اس وقت ہم ایک گیٹ ٹوگیدر میں جا رہے ہیں اور یہ ایک ایڈوینچر ملے ہمیں موسیقی موسیقی اچھا نا آپ نے دیکھئے اور ہمیں مجھے اور علی کو یعنی کہ اسمان بھائی کو علی اسمان ان کا نام ہے بیسیکلی تو ان کو جوائن جنہوں نے سب سے پہلے کیا وہ تھے توراپ اور توراپ کے بعد جوہے بھیگتے بھیگے ہوئے جوتوں کے ساتھ بھیگے ہوئے پینٹوں کے ساتھ جنہوں نے ہمیں جوائن کیا وہ تھے شجا مرزا آیاز بھائی جنیت بھائی اور وائی بی آر بردرز ہمارے جوہے نا وہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا اور وہاں سے پھر ہم تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد کیونکہ ہم اپنے میٹ اپ ٹائم سے تو کافی اوپر ہو چکے تھے کیونکہ یہ ایک کراچی کی کنڈیشن تھی کہ بہت زیادہ ٹرافک ہونے کی وجہ سے ہمارے جتنے بھی میمبرز تھے وہ لیٹ ہو رہے تھے تو ہم نے آگے چلنے کا فیصلہ کیا اور ہمارا جو آٹلو بائیکرز کا جو ایک فائنل میٹ اپ تھا وہ تھا کراچی ٹول کراچی ٹول ہمیں جمع ہونا تھا بلکل ہم وہاں پہنچ گئے وہاں بھی انتظار کیا پھر کچھ لوگ ہمارا ساتھ کنیکٹ ہوتے گئے جو آ آگے ہمارا ویٹ کر رہے تھے کیونکہ جتنے بھی میمبرز تھے وہ واتس اپ کے اوپر اپنی لائیو لوکیشنز شیئر کرتے جا رہے تھے اور انہیں پک اپ کرتے ہوئے آہستہ آہستہ ہم تقریبا ساڑھے نو بجے کے قریب جو ہے سدہ بہار رسولنٹ پہنچ گئے وہاں پہ ہم نے اپنی بائیکیں وغیرہ پارک کریں سب چیزیں پارک کرنے کے بعد ہم سب جا کے بیٹ گئے اور اس کے بعد بھی ماشاءاللہ سے میمبرز کا پہنچنے کا سلسلہ چل ایوین کے لاسٹ ٹائم تک بھی ہمارے میمبرز جو ہے وہاں پہنچے اور اس کے بعد جو ہے کافی ساری گمشپس ہوتی رہی کچھ نیو میمبرز سے ان کے ساتھ تھے جو ہے ہیلو ہائی ہوتی رہی کچھ پرانے تھے اور اچھی بات یہ تھی کہ نہ صرف آوٹلوز کے میمبرز وہاں پہ آویلیبل تھے بلکہ اس کے علاوہ دوسرے جو ہیں وہ گروپس کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے جنہوں نے ہمیں وہاں پہ جوائن کیا تھا اس میں سینئر بائیکرز بھی تھے اور دوسرے جو ہے وہ لوگ تھے وہ بھی جوائن کر رہے تھے تو یہ بڑا اچھا ایک پوائنٹ تھا تو چلیں ہمارا ڈینر سٹارٹ ہونے والا ہے ڈینر سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کچھ سدہ بہار کے بارے میں بتا دوں سدہ بہار ریسٹورنٹ کراچی سے تقریباً ستر کلومیٹر اور بائیک پہ اگر ہم جاتے ہیں تو آرموست دو گھنٹے لگتے ہیں وہاں پہنچنے کے جن کے گھر قریب ہیں ان کو تھوڑا کم ٹائم لگتا ہے میں اپنے گھر کے حساب سے کہہ رہا ہوں لیکن مجھے کافی دور پڑتا ہے تو اس حساب سے آرموست دو گھنٹے اگر آپ بہت قریب رہتے ہیں کراچی کی ٹرافک دیکھتے ہوئے تو تقریباً آپ اس ٹائم کے اندر پہنچ جاتے ہیں سدہ بہار ریسٹورنٹ کیونکہ ایک ٹرینڈ کراچی کے اندر چل چکا ہے بہت عرصے سے کہ ہائیوے ڈائننگ کا یعنی کہ شہر کی گہمہ گہمی سے دور آپ فیملی یا دوستوں کے ساتھ چلے جائیں اور ہائیوے اس پر اس طرح کی ریسٹورنٹ بنے میں جہاں پہ آپ لیٹ نائٹ ڈینر کر سکتے ہیں اور وہاں انجوائی کر سکتے ہیں تخت سٹائل بہت ان ہے ان تختوں پہ بیٹھ کر جو ہے آپ پاک کے کھا سکتے ہیں آل موسٹ انوائرمنٹ پاس گوڈ اچھا لگا ایریہ بہت اچھا تھا سکون تھا سب چیزیں کھانے کے جو ان کا کھاوز بنا ما تھا اگر اس کی میں ایوریج بات کروں تو کھانا ویسے تو سہی تھا لیکن اگر اس کے لحاظ سے میرا پوائنٹ آف ہی لے تو ٹین سیون آٹ آف ٹین دوں گا میں اب آپ کتنے اس کھانے کو نمبر دیتے ہیں تو وہ آپ کمنٹس میں بتا دیجئے گا میرے ساپ سے ایوریج تھا لیکن ایک آوٹنگ ہو جاتی ہے دوستوں کے ساتھ اور ایک اچھا ماحول مل جاتا ہے ورنہ تو کھانے کراچی میں بہت اچھے ہیں لیکن یہ ایک سسٹم ایک ٹرینڈ جو اس وقت کراچی میں چلتا ہے جس کو ہم کھائیں گائیں گے ہائیوے ڈائننگ تو وہ بہت زیادہ ہے تو اس کی ویسے اتنی دور تھوڑی رائیٹ بھی ہو جاتی ہے اور تھوڑا سا انجوائیمنٹ بھی ہو جاتا ہے طور پر یہ ہے دا سادہ بہار کی میری اپنی 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 نین ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے جوو اپنے ہی پوائنٹھ دیں آپ کو جو لگتا ہے آپ نے بھائی ہے کیونکہ ہم نے وہاں جو سروی میں کھایا وہاں تھا چھکن کڑائی اور اور افغانی پلاو اور اس سے پہلے ایک نمکین روس ٹی ٹائپ کر پ 재밌ئے کا کچھ سٹارٹر آیا تھا ہم بھی شخصا تھا ہم تو بیسی کھا گئے چائے تھی کولڑنگ تھی یہ سارے چیزیں انجوائی کی کھانے کے ٹائم کی ریکارڈنگ میں نے کچھ نہیں کری کیونکہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ کھانا کھاتے بھی ریکارڈنگ کریں کھانا تسلی سے کھانا چاہیے اسلام علیکم آؤٹ لاؤز بائیکر اس وقت صدہ بہار ریسٹورنٹ پر ڈینر کے لیے آئے ہیں یہ ہم سب کی بائیکس یہاں پر پارکنگ سٹینڈ میں کھڑی ہوئی ہیں اور یہ کچھ میمبرز کھڑے میں ہیں باقی یہ دو آرے میمبرز یہ عظیم آ رہا ہے بہت تفریح اور ابھی ہم چلتے ہیں جہاں پر ہمارے میمبرز بیٹھے ہوئے ہیں بہت اچھا انوائرمنٹ ہے یہ دیکھئے گا یہ سب اپنی اپنی گفتگو میں لگے پڑے ہیں یہ ہمارے آئی آز بائی ہیلو اور یہ کچھ میمبرز یہاں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک اچھی جو ہے وہ جی ٹی جی ہے بہترین قسم کے ڈینر سفاری ہونے کے بعد ہماری بیٹھے ہوئی چاہے گئے سب لوگوں نے چوائے کو بہت انجوائے کیا اور اس کے بعد ایک سیشن ہوا جس میں آٹلو بائکرز کے جو ایڈمن تھے انہوں نے تمام پوری اس ٹیم کو اپریشیئٹ کیا جو نگر کے سٹرپ پہ تھی اس کے علاوہ کچھ چیزیں ڈسکس کی گئیں جو ہمارے ساتھ سینئر بائکر آئے ہوئے تھے انہوں نے اپنی رائے دی اس ینگ یوت کے لیے جو نئے جوائن کر رہے تھے اس کے علاوہ جتنے بھی نیو بائکر آئے تھے ان کو بتایا گیا کہ بائکنگ بیسیکلی کیا ہے اور بائکنگ کس چیز کو کہتے ہیں انہوں نے وہ ڈیفرنس بتایا کہ ریسنگ اور بائکنگ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے تو یہ سب چیزیں ہونے کے بعد آلموست آلموست ساڑھے تین بجے کے قریب ہمارا راپ اپ ہوا اور ہم نے باپسی کا سفر باندھا انفرسلیٹی میرا بیڈ لگ یہ ہوا کہ میری بائک ہو گئی پنچر علم دللہ سپیر ٹیوب میرے پاس آئیلیبل تھا کیونکہ ابھی میں نے ٹیوب لیسٹ آئر نہیں لگوایا تو میں ہمیشہ ہر شورٹ رائٹ کے اوپر بھی جو ہے نا وہ ٹیوب ایکسٹا رکھتا ہوں تو زیادہ دیر نہیں لگی اب سار بھائی جو ایڈ میں نے میری ہیلپ آؤٹ کری باقی تقریب میں لڑکے نکل گئے کیونکہ یہاں سے ایک کٹ کافی دور تھا لیکن بیچ میں ایک پڑتا ہے سٹیل بریج اس سٹیل بریج سے ہم نے کروس کر کے اپوزٹ سا جانا تھا نا کراچی کی طرف اور بارش ایز یوچول سیزن چل رہا ہے اس وقت کراچی کا ہلکی ہلکی بارش سٹارٹ ہو چکی تھی اور یقین کریں کہ وہ سٹیل بریج سے اترنا اگر ہمارے سینئرز کی گائیڈ لائٹ نہیں ہوتی تو میرے جیسا بندہ تو بائک گرہ دیتا کیونکہ ایک تو وہ سٹیل بریج اوپر سے جو ہے وہ بارش ہوئی تو بائک کسی طور پر سملنا بہت مشکل تھا لیکن بہرحال برسٹ گیر میں رکھے اتاری جو چڑھتے بھی تو چڑھ گئی لیکن چڑھتے بھی تھوڑا مشکل تھا لیکن الحمدل اللہ ہو گئی یہاں پہ آج کی اس گیٹ ٹوگیتر کو اس دعا کے ساتھ فائنڈ اپ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ بردر ہوت کا جذبہ ہمیشہ قائم و دائم رہے اسی طرح سے جو ہے نا وہ جو کمینیٹی ہے وہ سٹرانگ ہوتی رہے آگے بڑھتی رہے اور ٹورنگ کا جذبہ ایک اچھا موٹیویٹنگ چیز ہے ادھر ادھر کے شکل سے اچھا ہے ایسی چیزیں جس میں آپ ڈسکور کرتے ہو نیچر لور ہو اور اللہ تعالیٰ کے بنائے چیزوں کو ڈسکور کرنا اور دیکھنا اس طرح میں سمجھنا ہوں مجھے اچھا لگتا ہے شاید آپ کو بھی لگتا ہو تو یہ کوئی بہت بڑی بجٹنگ نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت پیسہ ہونا چاہیے ماشاءاللہ سے سب سے امپورٹنٹ چیز جو وہاں پر موجود تھے ملک رائٹر جن کو میں نے دیکھا جن کی پوری ٹیم یا ان کا گروپ جو ہے وہ سیونٹی پر ہی ٹرابل کرتے ہیں وہ لوگ تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے انشاءاللہ کسی وقت ہم ملنگ رائٹر کے ساتھ بھی کوئی رائٹ کریں گے اور اس کو بھی یہاں پہ ضرور شیئر کریں گے کہ وہ لوگ کیسے کرتے ہیں تو بس ہم سب چلچے کراچی کی طرف کیونکہ ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے آہستہ آہستہ کیونکہ ہلکی ہلکی بارش لگی ہوئی تھی اپنے گھروں پہ پہنچنا شروع ہو گیا اور سب نے میسیج کرنے شروع کر دیئے تو یہاں پہ ہوتا ہے آج کی اس کے ایک ٹوکہ ترکہ اور کوشش کریں اور امید کریں کہ آپ کو اس کی پوری کوریج کر آئیں کچھ خاصی کی چیزیں ابھی باقی ہیں جو میری اس آوائز آور کے بعد آپ دیکھ سکو گے ہمیشہ ہر گیادرنگ کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو باہر باہر دیکھنے کے بعد بندہ انجوائے کرتا ہے تو اب جو کلپس آپ دیکھو گے تو وہ وہ کلپس ہیں جو واقعی آپ انجوائے کرو گے ہمارے کچھ بائیکرز نے بنائی اور مجھے بھیجیں کہ اسے وی لاؤگ میں ضرور آئیٹ کرنا تو انجوائے کیجئے وہ خاصے کی چیز وہ سپیشل مومنٹ جو کہ بہائنڈ دا کامرہ ہوتی ہے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ انجوائیمنٹ ہوتی ہے جہاں پہ سب برابر ہوتے ہیں لیکس کو اینڈ وچ سپیشل مومنٹس اور مجھے دیجئے اجازت اس دعا کے ساتھ جہاں رہے ہیں پوچھ رہے ہیں فرسٹ ٹائم ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیگا اور چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے چینل پہ سبکرائب کیجئے گا بل آئیکن پرس کریں گے تو تمام نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہیں گی اور کوشش کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیے تو آپ کی ایک ویڈیو اچھے لگنے کی وجہ آپ کی کمنٹس میں نظر آئیں گی تو کمنٹ ضرور کیجئے گا اور اس ویڈیو کو اپنے وال پہ شیئر ضرور کیجئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ اور جو گروپ کے سیئے ہو ہیں شوڈا چاپ وہ اپنی سپیچ کے لیے ریڈی ہو رہے ہیں اور ایک سپیچ چل رہی ہے پھلحال اب بھی یہ سب ایک جگہ سارے ممبر کمہ ہو جا رہا ہو جا یہ لوگ یہ والی سپیچتی ہاں وہ پہلا تو میرے تردگی اور ماشاءاللہ ریڈیم ہماری اب بیٹھ چکی ہے اور اب بھی تھوڑی دیر میں ہمارا کھانا آ جائے گا تو ہم کھانا سٹارٹ کر دیں گے اور ماشاءاللہ بہت اچھی اور طویل کے دری اور روزائے کرتے ہوئے یہ فاد صاحب کے موں سے پانی بھار سب کچھ بھار خون نکر لے فاد آپ کے موں سے فاد فاد آپ کے موں سے خون نکر لے ایسے کتنے بنیں گے بنی کرو تو یہ جوٹا بھی لوگ رہے بھائی جوٹا بھی لوگ تو آپ بھائی اپنے بھینکر ہونے کا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور وہ پہلے سے سارا حساب لگا کے رکھ رہے ہیں کہ ہمیں کتنے پیمن کرنی پڑے گی تو nó یہ tasting دیکھا یہ نہیں ہے یہ تکہر دے سارا حساب لے ہم انہیں ہم یہ ہے کہ موسیقی